چھوٹی چھوٹی چڑیاں جو ہیں نو بڑے مزے سے رستے میں یہ دیکھیں کیسے مٹی کے ساتھ کھیل رہی ہیں ماشاءاللہ تھوڑی دور ہم نے زوم کیا ہوا ہے یہ دیکھیں ساری کی ساری آئی ہیں یہ دیکھیں بھی جیسے میں ان کی طرف جاؤں گا نا یہ ساری کی ساری چلے گی ہیں درو تو بچے جو ہیں وہ سکول جانا شروع ہو گئے ہیں ہمارے ویلیج کے بچے تہا صاحب جا رہے ہیں تو یہ جی چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیچھے آ رہے ہیں آجی آگئے سکول والیکم السلام والیکم السلام گوڈ بیٹا گوڈ تو بچے جو ہیں سکول جانا شروع ہو گئے ہیں ابھی میں جا رہا ہوں واپس گھر میں میری چھے ہوں بچے مرشہ ملاشہ رہے ہیں مجھوں سے کیوں že بچے ہیں بائے بائے کرو بائے بائے کرو بائے کرو بائے بائے کیا چچو بائے بائے چچو بائے بائے ہی واحد بائے مہدہ کار بنا رہے ہیں بائی جو ہاتھ بائی جو بسواللہِ ملے رہی و اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے تو جی کلب بھائی کملاب جو ہے اس میں خوشمدید کہتے ہیں آپ کو سب سے پہلے بانچ کریں گے آج ایک تو سب سے پہلے تمام دوستوں کو جمعہ کی بہت بہت مبارک اور ابھی ہم بپہر کا کھانا میں وہ کھا رہے ہیں اور کھانے میں کیا کیابوں بھی بتا رہے ہیں اچار ہے مکس اچار ہے پچومر سیلڈ ہے اور بڑا جتب ہے اس پر بنایئی روٹیاں لوگ کی روٹیاں جیسے ہم بولتے ہیں اور ساتھ پکوڑیں ہیں ساتھ زبادست سار آئیتا ہے تو جی ابھی ہم کھوٹ پڑے ہیں کھانے کے اوپر مجھو بھائی ایک روٹی چوپلی چوپلی بسم اللہ بسم اللہ یہ لیں جی چائے بو جی بسم اللہ کرم بھائی چائے لیں بسم اللہ لانچ کے بعد چائے سبحان اللہ بسم اللہ مزم بھائی اے چائے نہیں ہے دودھ پتی دودھ پتی مزم بھائی یہ سبجی نکلیے دوڑی باشا اللہ کچھ بیج نکلا ہے کچھ انسان چاہم بیجر 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 لانچ کیا لانچ کرنے کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں کھیتوں کی طرف کچن میں دیکھنے آج جو ہے بہت تیز صبح صبح ہوایں چل رہی تھی صبح صبح نہیں رات کو رات کو ہی نہیں نہیں ہوایں صبح چلی ہیں مکرم بھائی رات کی بھی بڑی واہ چلی ہے اچھا جی ٹھیک ہو گیا جی رات کی جو ہے نا ہوایں چل رہی تھی بادل تھے آسمانوں کے اوپر تو صبح آج بارش ہو گئی ہے ابھی ہوا جو ہے نا وہ رک گئی ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں کچن کی طرف کچن کو دیکھنے میرے مکرم بھائی گندم دیکھیں اور ساتھ میں دیکھیں کہ گندم کیونکہ ان دنوں اگر بارش زیادہ ہو جائے تیز ہوایں آئیں تو گندم کا نقصان ہو جاتا ہے کیوں مکرم بھائی گندم نیچے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے یہ دیکھ یہ یہ تھوڑی تھوڑی ماشاءاللہ جی پتے نکلنا شروع ہو چکے ہیں پتے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دقیباً ایک ہفتے کے اندر اندر نکالی ہیں اس میں بہار آ چکے ہیں ماشاءاللہ اور درختوں نے نئے پتے نکال لی ہیں اور ماشاءاللہ اس وقت یہ منظر ہے یعنی کہ ایک گھنڈے کے بعد سورج گروب ہو جائے گا اتنی زیادہ بارش تو نہیں ہوئی لیکن ہوا جو ہیں وہ کافی تیز چال رہی تھی صبح کی تو گندم جو ہیں وہ بچی گئی ہے اس کا نقصان نہیں ہوا ماشاءاللہ بارش کے بعد اور ہوا چلنے کے بعد موسم جو ہے وہ کافی صاف ہو گیا ہے یہ ہے جیس سرسوں کا پودا تو اس کا اس طرح کا پھول ہوتا ہے اس کی پھلیاں یہ بن گئے یعنی کہ یہ سرسوں کا جو پودا ہے نا یہ پک گیا ہے اور سامنے ہی یہ وائٹ کلر کے پھول ہیں یہ جی مولی مولی جو ہوتی ہے نا جب اس پک جاتی ہے تو وہ اس طرح کی ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر پھلیاں لاغ جاتی ہیں اسے ہم بولتے ہیں مونگرے یہ دیکھیں جی یہ یہ مونگرے ہیں یہ کچھے بھی کھائیں تو بڑا مزا ہوتا ہے اس طرح کے مونگرے لگتے ہیں اور ان دنوں مونگرے کھائے جاتے ہیں ان دنوں تصرم سرسوں کے پودے بھی پک جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے جو مولیاں ہوتی ہیں ان کے پودے پھٹا جائتے ہیں اور یہ مونگرے بنتے ہیں اس کے اندر ہوتا ہے مولی کا بیج اگر آپ کسی آپ مولی کا بیج جو ہیں وہ رکھنا ہوتے اس کو پھر پکاکا کھلاکر کیوں پھر کاچھنے تو یہ کچھے بھائے جاتے ہیں بڑے مزہ داری ابھی اaguی ان کیچھنے جاتے ہیں کہ کیا تہر یا مندصif ہوا جو اینے ویسے کافی تیز تھی صبح کی اور پودے تو بچے ہوئے ہیں جتنے بھی یہ کھیت میں لگائے ہوئے ہیں سب ٹھیک تھاک ہیں کرم بھئی کیا دیکھ رہے ہیں چکندر جو بیجا ہوا ہے نکلایا ہے یہ چکندر ہے یہ چھوٹا چھوٹا باقی پودے بچ گئے ہیں بہت تیزا بچے لی ہے یہاں بھی گھملا ٹوٹا ہو گیا یہ پودا ٹوٹ گیا رات کو یہ دیکھیں جی یہ نیچے ادھر بھی او یہ یہ بھی ٹوٹ گیا ہے اٹھاؤ مکرم بھئی یہ تو ہو گیا نقصان اس کے ساتھ باندھا بھی تھا لیکن پھر بھی ہوای اتنی تیز تھی پورا کا پورا گملا نیچے یہ پودا جوانو اوپر سے ٹوٹ گیا ہے یہ نیچے نہیں گیا تو یہ گملے سمیت نیچے گیا اس کا گملا ٹوٹ گیا بھی باقی باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے پودے بھی سارے ٹھیک ہیں تو ایک نقصان ہوا ہے ایک پودا جانو وہ ٹوٹ گیا ہے اس کا گملا سارا گملا بھی چینج کر دیں گے اور ساتھ میں انگور دی بیل اچھا یہ ادھر لگانے کا کیا مقصد ہے یہ ادھر لگانے کا مقصد ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ اوپر اوپر جانو یہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اوپر ہا نہیں اچھا لگے گا ماشاءاللہ ساتھ تو جو ہے نا وہ سبق ہو جائے انشاءاللہ یعنی کہ ایک انگور کی بیل ادھر سے جائے گی ایک ادھر سے جائے گی اور ماشاءاللہ یہ سارا اوپر جو سبزہ سبزہ ایسے لگے گا جیسے انگوروں کا چھت ڈالا ہوا ہے یہ ہمارے کھید کی چار پئی ہے آل رونڈ رہی ہے آئے 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 ہماری گندم کرم بھائی بچ گئی ہے الحمدللہ گندم تقریباً ساری بچ گئی ہے ہے نا تو یہ ہے جی ماشاءاللہ سے ہماری گندم پہلے ایسے لگتا تھا کہ جیسے مطلب کے اچھی نہیں ہوگی الحمدللہ بھی کافی اچھی ہو گئی ہے اور پودے جو ہیں وہ سارے انہوں نے پتے نکالنا شروع کر دی ہیں کیوں مکرم بھائی جی جی ایسے ہی ہے نا یہ لگاٹ کا پودا لگاٹ یہ تازے پتے نکالیں یہ اوپر والے پتے پہلے کے ہیں یہ ابھی نکالیں جی ایسے ہی ہے شام ہو گیا بلکن تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسندہ ہی ہوگی پسندہ ہی ہوتے اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ نے بہت سارا کیا رکھیں دعاوں بھی یاد رکھیں اللہ حافظ